السلام علیکم کیسے ہو سب لوگ میرے نام توفیق ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے ہیں آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب میں آپ کیسے جوب پا سکتے ہیں ایزیلی طریقہ کیا ہے جوب پانے کا دیکھیں اس سے سمپل طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بہت آسان طریقہ بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں آپ کس طریقے سے جوب پا سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی کنٹری کے اندر اویلیبل ہیں آپ انڈیا میں ہیں نپال میں ہیں فلپائن میں ہیں یا پھر ادھر کنٹری میں ہیں یہاں سعودی عرب میں آپ کو جوب لینی ہے آپ نے ٹارگیٹ بنایا کہ مجھے جوب لینی ہے اور میں جانا چاہتا ہوں گلف کنٹری کے اندر سعودی عرب کے اندر اب آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ انیجوکیٹڈ ہیں آپ پڑھے لکھیں نہیں ہیں تو آپ کو ایک کام آنا چاہیے سکلز ڈبلپ ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی بھی کام دلوا دیجئے دیکھیں بھائی میں جوب نہیں دیتا ہوں کسی کو جوب میں نہیں پروائیڈ کرتا ہوں میں ہیلپ کرتا ہوں آپ لوگوں کی ٹیفز این ٹریکس بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سٹیٹیجی بتاتا ہوں جوب پلیننگ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اور کئی دفعہ اپ ڈیٹس بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کو تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے ہمارے چینل کو بھی جوئن کیا ہے تو بہت لوگ کومنٹس بھی کرتے ہیں سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ easy way بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے جوب فائنڈ کرنی ہے کیسے جوب لینی ہے اور میں نے کیسے 20 دن کے اندر اندر 20 days میں within 20 days میں میں نے یہاں پہ جوب حاصل کی ہے اور وہ بھی دو آفر لیٹر کے ساتھ میں تو وہ tips and tricks جو strategy میں نے follow کی ہے وہ strategy میں آپ لوگوں کو یہاں شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی home country کے اندر experience لے لیں اگر آپ کے پاس میں بی سی ہے ایم سی ہے بی ٹیک ہے بی سی ہے بی بی ہے یا پھر بی ہے یا آئی ٹی آئی ہے کوئی سا بھی course آپ نے کیا ہوا ہے تو اس میں کیونکہ آپ کو theoretical knowledge تو ہے لیکن آپ کو practical knowledge نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو practical knowledge بھی لینی ضروری ہے جوب کے ساتھ میں اپنی home country میں ہی لے لیں ضروری نہیں ہے آپ اگر یہاں پہ کیونکہ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی home country کے اندر تو as a freser job نہیں مل رہی ہوتی ہے اور وہ try کرتے ہیں گلف کا تو میرا یہی کہنا ہے بھائی دوستو آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے آپ اپنی home country کے اندر ایک experience لے لیں experience gain کر لیں کیونکہ آپ کو گلف country کے اندر جانا ہے آپ کو confidence ہوگا اپنے کام کے اوپر اور کیونکہ یہاں پہ بھی multinational people work کرتے ہیں آپ workplace پہ آئیں گے تو ان کا سامنا ہوگا تو آپ پھر گردن جھکا کے تھوڑی کھڑے ہوں گی آپ کو already وہ چیزیں آتی ہوں گی جو جس فرنڈ میں آپ یہاں پہ job کے لیے آئے ہیں تو ایک confidence الگ جھلکے گا آپ کے اندر ٹھیک ہے تو یہی میرا کہنا ہے آپ لوگوں سے and اس کے علاوہ جو documents ہیں and کیا process ہے یہاں پہ آنے کا وہ ساری چیزیں میں نے already videos کے اندر بتائے ہوئے ہیں سب کو and کیا سے آنا ہے کیا documents required ہیں کون سے ویزے پہ آپ کو آنا ہے and کیا documents requirements ہے salary کتنی ملتی ہیں ٹھیک ہے ہر field کے اندر الگ الگ ہے تو وہ میں نے already videos آپ جادہ سے زیادہ apply کریں کیونکہ new year پہ جو ہے وہ vacancies بہت زیادہ available ہوتی ہے November December and January ان تین مہینے میں بہت زیادہ vacancies available رہتی ہے تو آپ جادہ سے زیادہ apply کریں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ حمد ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو problem ہے اس problem کے بعد میں اس کو کتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے وہ پہلے ہی مو موڑ دیتے ہیں اس چیز سے کیونکہ ہر ایک بندہ رات کیونکہ time سب کا آتا ہے آپ کو پتا ہے آج نہیں آئے گا کل آئے گا کل نہیں آئے گا پرسو آئے گا ایک دن time ضرور آتا ہے آپ اس goal پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں رات و رات ہی کوئی billionaire نہیں بن جاتا millionaire نہیں بن جاتا اس کو بھی time لگتا ہے things always take time چیزیں ہمیشہ time لیتی ہیں بننے کے لیے اور انسان بھی time لیتا ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے تو آپ کوسس کریں apply کریں حمد نہ ہاریں جس طریقے سے بھی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایجنٹ نے ہمیں لوٹ لیا ہے fraud بہت زیادہ اور آئے ڈر جاتے ہیں لوگ in frauds کے 20 سے ہی نکل کے آتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ tips and tricks میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ایسے لوگوں سے کیسے بچنا ہے اور اپنے بلبوتے پہ اپنے دم پہ آپ کو job کیسے حاصل کرنی ہے